سے آئے اس موجزہ مراج کے ذریعے زمان بھی سمٹ گئے مقام بھی سمٹ گئے اور یہ سپیس اور ٹائم کی ساری سائنس یہ تو گھومتی حضور کے موجزہ کے گرد ہے اور یہ موجزہ مراج کیوں دیا اس لیے کہ حضور کی امت کا آخر وقت جو آ رہا تھا وہ آ ہی رہا تھا سپیس اور ٹائم کا سارا سپیس سائنسز کا وقت آ رہا تھا اور سارا کھیل سائنسز کا اگلی دنیا تک زمان اور مقام کے گرد کھیلنا تھا اس لیے ہر نبی کو جو موجزہ دیا اس کی امت کے زمانے کی مطابقت سے دیا موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے زمانے میں جادو کا عروج تھا کیا تھا جادو کا زور تھا آپ جانتے ہیں نا کہ اس فیرون نے سارے جادوگر بلا لیے انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی وہ سامپ بن گئے تو جو کہ جادوگروں کا زور تھا وہ رسیوں کو سامپ بناتے تھے تو ان کے دور کے سب سے بڑے ہنر کو اور سب سے بڑے کمال کو جو جادو کا کمال تھا اسے شکست دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ بھی ایسا دیا کہ ان کی رسیاں سامپ بن گئیں موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اجدہا بن گئیں اور سب سامپوں کو نگل گئیں قرآن میں آتا ہے جب جادوگر گر گئے آپ کے سامنے اللہ کے حضور سجدے میں تو قرآن مجید میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ صحرم مبین موسیٰ علیہ السلام کا موجزہ دیکھ کر فیرون پکار اٹھا یہ بہت بڑا جادو ہے تو جادو کا توڑ ایسے موجزے سے کیا جو جادو جیسا لگتا تھا جو جادو جیسا لگتا تھا تاکہ جادوگروں کو اس کے موجزے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے اور ان سے پوچھا تم سجدے میں کیوں گر گئے اور اتنا جلدی ایمان کیوں لائے جادوگروں نے کہا فیرون تمہارے جیسا بے وقوف کوئی نہیں تمہارے جیسا فاگل اور احمق کوئی نہیں جادو کی حقیقت تم جانتے ہو یا ہم جانتے ہیں کون جانتا ہے اس نے کہا تم جانتے ہو جو سب سے بڑے جادوگر ہو اس نے کہا ہم جادوگر ہیں اور ہم جادوگر ہو کر جو کچھ دیکھا ہے تمہیں بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کا عمل جادو نہیں یہ کچھ اور ہے اس لیے سجدے میں گر گئے مان لیا یہ نبی ہے تو ایسے ہی مارے بیٹھا ہے مارتا بیٹھا ہے جادو ہے جادو یہ کیا خبر جادو کے لئے پہ کیا ہوتی ہے جادوگر ہم ہیں اور ہم نے دیکھ کر کہا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے آپ سمجھ گئے نا تو ایسا موجزہ دیا جو جادو کو کٹ گیا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا جب ان کا دور آیا تو یونان کے اطبعہ کا زمانہ تھا یہ بعد میں جو بڑے بڑے ارستو ہوئے افلاتون ہوئے حکیم لکمان ہوا اریسٹوٹل ہے پلیٹو ہے افلاتون ہے لکمان یہ سب بڑے بڑے حکمہ ہوئے بڑے بڑے حکمہ جنہوں نے حکمت اور فلسفے پر لکھا اور حکمت اور میڈیکل سائنس میڈیکل سائنس یونان سے چلی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعد کا دور تھا وہ پھر گریگ سائنس بنی اور آج بھی آپ پاکستان اندوستان میں جو ہماری طب ہے اس کو طب یونانی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں طب یونانی کہتے ہیں آج بھی کیونکہ اس کا اوریجن یونان میں ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے دور کا کلائی میکس تھا کیونکہ وہ زمانہ آنے والا تھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی امت میں نئے نبی کی آمد سے پہلے کہ جب طب اور حکمت اروج پر پہنچنی تھی اور بڑے بڑے زندگی سے مایوس ماریزوں کو وہ شفایاب کر دیتے تھے اتنے بڑے عجیب عطبہ اور حکمات تھے کہ وہ عجیب کمالات اپنی طب کے فن کے دکھاتے تھے تو کیونکہ ان کا کمال فن طب میں تھا مریزوں کو شفایاب کرنا تو ان کے زمانے میں ان کے کمال کو سکست دینے کے لیے اور انہیں بہوے حیرت کرنے کے لیے اس پیغمبر کو جب بوجہ دے کے بیجائیس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ تھا کہ تم تو نابینوں کو شفایاب کرنے کی کوشش کرتے ہو ہوتے ہو یا نہیں کامیاب میں مادرزاد نابینوں کو پھونک سے شفایاب کر دیتا ہوں تم بستر پہ پڑے مریزوں کو شفایاب کرتے ہو میں قبر میں کسے مرتوں کو زندہ کر دیتا ہوں مادرزاد کوڑی کو زندہ کر دیتا ہوں مادرزاد نابینے زندہ کر دیتا ہوں برس زدہ کوئی حکیم آج تک سیکھ نہ کر سکا عیسیٰ رسول نے فرمایا حاج فیکر برس ستم کر دیتا ہوں تو ایسا موجزہ دیا جو ان کے دور امت میں علم اور کمال اور ہنر کا کلائمکس تھا تاکہ اس کلائمکس کو عروج پر پہنچنے والے جب اس موجزے کو دیکھیں جب وہ عروج کا وقت آئے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کے سامتی طرح سجدے میں گر پڑیں اور کہیں ہمارے کمال اور ہمارے ہنر ناکام ہو گئے یہ یقینا موجزہ من اللہ ہے تو پیغمبر کو جب موجزہ دیا جاتا ہے تو اس کی امت کے زمانے کے علم اور کمال اور فن کے اور ہنر کے کلائمکس کو دیکھ کر دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام کا زمانہ آ گیا اب ان کے زمانے تو کسی کے سو سال چلنے تھے کسی کے دو سو سال کسی کے پانچ چھ سو سال کسی کے پچاس سال کسی کے نو سو سال ان کے زمانے تو لیمٹر تھے اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جب آ گئی بیست ہو گئی تو آپ کا زمانہ تو قیامت تک جائے گا آپ کا زمانہ قیامت تک تھا اور آج بھی ہم زمانہ نبوت محمدی میں بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی نبوت کے دور میں بیٹھے ہیں لہٰذا حضور کے دور نبوت میں جو انسانی علم کا کمال اچیو ہونے والا تھا وہ سائنس آف سپیس اینڈ ٹائم کی شکل میں اچیو ہونے والا تھا اب اگلے دور کی ساری سائنسز سپیس اور ٹائم کے گرد گھومتی رہیں گے اور سائنس اس فکر میں ہے کہ انسان روشنی کی رفتار سے عمل کرنے لگ جائے اور انسان اس فکر میں ہے کہ زمانہ انسان پر سکیڑ کر زیرو کر دیا جائے تاکہ ایک بندہ پانچ سو ہزار سال تک بھی ہم اس کو سکیڑ کے اس کے اندر رکھنا چاہیں تو رکھ کے تو ہزار سال کے بعد پھر جلا سکیں اب سائنس ان معاملات میں آگے چل رہی ہے اور یہ ساری مختلف جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ ساری اسی کی مختلف شاخے اور مختلف ریفلیکشنز ہیں اسی کے مختلف ریفلیکشنز ہیں تو ساری سائنس کا کمال سپیس اور ٹائم زمان اور مکان کے گرد گمتا رہے گا اس لیے حبیبِ کبریہ کو وہ موجزہ دے دیا کہ قیامت تک سائنس جس کمال اور جس قرائی نیکس تک پہنچے مصطفیٰ سپیس اور ٹائم زمان اور مکان کے موجزہِ کمال کے اس عروج پر ہو کے آ جائیں کہ دل آخر سائنس اور سائنس دان اور انسانیت جب اپنے علم اور ہنر کی آخری منزل کو پہنچے تو وہ موجزہِ مصطفیٰ کے سامنے سربس و جود گر پڑے تو حضور کے موجزوں کا اصلی دراک تو چودہ صدیوں میں کم ہوا ہے اصلی دراک اگلی صدیوں میں ہوگا